ناظرین بحر ملاقات میں اتنی دلچسپ گفتگوہ ہم نے بہت سارے عدیبوں کو انچوئے کیا لیکن آج اس شخصیت کے ساتھ ہے دل چاہتا ہے وہ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں کیونکہ ہم نے اپنے دور میں یہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں وہ پروگرامز دیکھے ہوئے ہیں جو ان کے شوز سے وہ دیکھے ہوئے ہیں تو ہم آر تک اس سے نکل نہیں سکے سہر سے نکل نہیں سکے تو آپ جو ٹیلیویجن جو میڈیا ہے بہت زیادہ پھلاو میں ہے آئے روز نیت میں کسی بھی کوٹھی میں کسی گھر کے ایک لون میں چینل کھل جاتے ہیں اور جس کے پاس تھوڑی سی بھی پیسہ ہے کہیں سے بھی وہ بن جاتا سکتے ہیں لیکن یہ آج اگر ہم ان کے انچوئر کرے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے انہوں نے سکھا ہے سکھایا ہے کہ کیسے بولنا ہے کیسے پیس کرنا ہے آواز کا ریدم کیا ہو تو اس سلسلے میں ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ گایڈ کریں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم آرگے جو ہنر ہے کیسا ہے میں تو بھی خود سیکھ رہی ہوں لیکن دیکھیں میں نے جتنا بھی مجھے تجربے سے سمجھ گئے اپنے برس سے گزر گئے اچھے بولنے والوں کو سنا ہے تو آواز میں ایک تو میں نے پہلی بھی کاش بناوت نہیں کرنا کسی کو کپی نہیں کرنا اپنے آواز ایک اپنا انداز آپ رکھیں وہی آپ کی پہچان ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ الفاظ جیسے آپ ڈھونڈ کے ان کا تلفز اور کسی سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو مجھے نہیں آتا بالکل پین سے میں ہی عارف جاکری صاحب تھے جو میں بہت ان کے ساتھ کام کیا اور اگر میں کسی شیر پر پھست جاتی تھی یا مجھے کوئی اتنا دیں تو چلتا پھرتا انسائٹ لو پیجی آئی موسک کا تو میں ان کو فون کرتی تھی آرف بھائی یہ یوں ہے وہ بتا دیں تو سیکھنے کا عمل چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی اور اپنی اصناح کرنے میں کوئی کوئی عذر نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی کو کہیں کہ جی لیٹا یہ یوں نہیں بورنا تھا جسنا اگر شیر آپ غدت چکا توڑ دیں غزل کا گائی کو چاہیے کتنا سلیلہ ہوگا وہ اگر غزل کا توڑ دیں شیر کو غلط پہ تو معنی بدل جاتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں تو صحیح سے اسی لئے کمپوزر بھی وہ اچھا ہوتا ہے جو اس شیر کی مفہوم کو قائم رکھے بڑی خوبصورت بات ہے نا اب شیر کی مفہوم کو قائم رکھنے میں جو پھر تب ہی وہ پھر ایک اس کی ادائی کی جو ہے وہ ہی شیر کی مانویت جو ہے وہ مطاین کر دی اور اس طرح پہنچاتی ہے بہتر پہنچاتی ہے آپ کو شایر کی مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے اس نے کس وقت میں کیوں یہ کہا یہ سب کچھ کر کے اور اچھا کمپوزر کچھ کی میری محلسان ہم نے چانے پیزیزیز کی پاہنچاتی ہے پہنچاتی چانے پیزیزیزیزی رہے وہ میں نے چند تک میرا نام کرتا ہے ہم نے کچھ پاہنچ کچھ کہا ہم نے کچھ پاہنچ کچھ پاہنچ جو سوچانے پیزیزیزیزیزیزی آپ جیمکوزر اگر دی قیم رکم دیکھیں آپ شیئریں گے سکرین with a handsome hero آج کل کا Imran مرسات مکھیا پورا کورچل بہتی پیارہ بچہ بہتی تمیز والا بہتی سویٹ آردر کا تو نجب نے یہ سکھایا کہ تکون ہوتی ہے لیرک کمپوزر اور پھر آواز تینوں ملیں گے ایک گیت یا نغمہ ترتیب جائے گی اور ریڈیو اور تیلیویشن جہاں سے آپ یہ آوازیں سنتے ہیں فلمی گیت آپ لوگ ہمارے بچوں کو کہاں سے آتے ہیں اگر ریڈیو ان کو نہ بجاتا بلکل فلم کتنے لوگ دیکھتے ہیں چند لوگ دیکھتے ہیں بڑی آوازی میں سے لیکن آوازوں سے شناس آئی تو یہ دو آپ کے پاس پلائٹ فارم ہے نا جنہوں نے کروائی بہت اہم ہے آپ کے اس قسم کے گیت مطلب ان سب کی جو بڑھاو آیا ہے ہماری گلوکاروں کی جو پہچان ہوئی ہے وہ انہی دو پلائٹ فارم سے ہوئی ہے بلکل درست ریڈیو انڈیویشن ہم نے بجائے گیت تو آپ نے سنا پھر آپ نے پہچانا کہ ہاں یہ پھلا ہیں پھر آپ کو شایر کا نام بھی بتایا گیا تو یہ پہچان کروانا اگر یہ سب مل جائے ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے اس ملکے شایروں کو عدیبوں کو سب کو ایک جگہ دی ہیں ایکٹرز کو یہ سب مل جل کے پر کچھ سوچیں یہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لئے اس کی پہچان ہے پاکستان کا پاکستان کا پاکستانی ڈراما بڑا ہے ابھی شایروں کو عدیبوں کو شناسائی میں بھی اچھے یہ عدیبوں اور شایروں کا قوتہ کدر کم بھی تھا ابھی بھی سرور ہوں گے اتنے ہی لوگوں حسینہ موین بھی ہوگی فاتحہ سوریہ بجیہ بھی ہوگی ہمیں ہمارا کام ہے جا کے ڈھونڈنا اب تو ہم وہ اٹھا لیتے ہیں سرین گرانی صاحب کیوں ڈھونڈ لائے ریشما کو کیوں ڈھونڈ لائے تو یہ نئے آوازیں ڈھونڈے 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 اب تو وہ تکلو سے کہتے ہیں ایک ہی بندہ کہہ رہا ہوتا کہ میں ہی پروڈیسر ہوں میں ہی رائٹر ہوں میں ہی اسی طرح ہوتا ایک سرجری کے لئے بھی ضرورت ہے انسٹیٹس بھی ضرورت ہے تو یہ سبھی کام ایک چخص نہیں کر سکتا یہ جو میڈیا میں ابھی زمان کی جو زمان اس حساب سے بن رہا ہے بہت کچھ آ رہا ہے سکتر بھرس ہو گئے ہیں آپ دیکھتے پاکستان کو اور پھر ٹیلی ویژن کو آیا بھی 55 years ہو گئے ہیں پہلے لائٹنگ پہ بہت زور ہوتا ابھی میں دیکھتے ہوں میں بہت خوبصورت میک اپ کتنا بدل گیا ہے چہری بدل دیتے ہیں پھر وارڈروب جو ہے پورا شوبہ ہو گیا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا یہ مہے محلو çaں کپڑا بچ گیا تو اس کا لیسنگ گاؤں کبیں بہن کے آرہا ہے تو اسی شوخے پر بیٹھا تو وہ آپ سے بلند ہو گیا تو یہ بہت صرف میں بھلی کر دیکھتا ہم نے جب درامین یوں کر کے ہم تک پڑے کپڑا ہے تو بھئی ان ہم تو غریب اپ تک ہر ذات تو پھر شروعانی جو ہے آرڈروب جو لیکن ہم نے تو وہ ایک بیسر آسامانی کے عالم میں دیکھا اس کو چڑھتے بڑھتے اس میں بھی خوش تیب بھی خوش ہے لیکن وہ زبردست قسم کا جو ہے تاریخی شاکار جو ہیں وہ پڑیوز ہویا اس کے باوجود محدود وسائل کے باوجود آپ نے باہر بھی ٹریول کیا ہے براڈکاوستنگ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں کمپیرنگ اور اس حوالے سے جیسا کہ ابھی ناہیت صاحب نے کہا دیکھیں ایک وقت آیا تھا پاکستان فلم پر کہ بیڈن روڈ کے دودھ والے کے پاس بھی پیسے ہیں تو اس نے فلم بنہا دیا برکور ایسے ہو رہا تو مطلب سوری مطلب شاید بہت بہت بورا لگے میرا جمسال لیکن یہ میں ہم نے دیکھا اور پھر فلم کہاں گئی گئی تو پھر اکر ہم یہی کریں گے یہی کریں گے تو پھر تو ایسا ہی پھر آپ کو صحیح لوگوں کے پاس پروڈکشن کے پیسے ہونا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون بنا رہا ہے کیا اس کا ہے اب یہ اندھا دوما بھی ہو چاہیے پھر پھر تو انجام ہے اور یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ سب برامے پہ ہی سور ہے جو ایک لفظ بھی ایک منٹ بھی چلیویشن یا ریڈیو کا وہ اتما ہی امپورٹنچ ہے بلکل دیلس کا پیچھا ہے جیسے باقی کا ہے ملکٹنس سے رہا ہے پہلے رہا کھلا چیف کیمرا بھی بیکتا تھا بارڈروب بہتا تھا بیگر میکمین بہتا تھا ایک رہا جو روڑی ہے اس کا کیا روڑ ہے آپ اپس ہی سیک پہ جاتے ہیں جا آپ دو لائنیں آپ کو پکڑے دیتے ہیں آپ کو پتے ہیں جب آپ برائب تکھے ہیں یہ درامے میں یہ کہاں تھا بھئی یہ شاید وہ تنہائیاں چڑھ رہا تھا یا ان کے ہی ہمیں ٹھیک سے یاد ہیں تو اس میں دکھاتے ہیں بجلی چلی گئی تو ساتھ ہی نا دور بیل برشتی ہے سرمہ بیر کو کھاتا جاتا ہے کہ بجلی گئی ہوئی تھی یہ دوباری کیا سے بڑھتی ہے اتنی سنسٹیوٹی جانر کے ہمارا آڈینس بہت شاہد ہے ایسی بہت شاہد تھا اور وہ بہت شاہد تھا آپ نے رولایا بھی بہت ہے بہت بہت ایسے ڈرامیں ہیں ہمیں یاد ہے کہ ایک ڈراما تو خیر شاہد ریپیٹ لیکن سٹ ہوا تھا اس میں بینا نام کا ایک کریکٹر تھا سویوں سے جبکہ میں جاتا ہے شکیل کے ساتھ شاہد تھا پورا پاکستان رو رو کر آخر اس کو فون کر کے کہا کہ اس کریکٹر کو بدلو اس کو زندہ کر لے اس سرطر ہاں دیکھئے نا بھی بہت 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 اچھا بھی تھا اور لوگ کتنے مولتے ہیں لوگ رو رہے کہ دانش مر گیا دانش مر گیا یہ وہ چیز ہے جو آپ کی گھروں کے اندر ہے آپ پھر سوچیں کہ آپ کو کتنا حکومت کو سوچنا چاہیے ہمارے سیاسی لوگ وہ نہیں اثر کرتی ایک ڈرامے کا ایک کلکٹ وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے تو اس ڈرامے کے ذریعے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے کیسے اپنے کون کو وہ چیزیں نہیں دے سکتے اس دور میں غالباً آٹھ بجے کا ڈراما ہوتا تھا خدا کی بستی کہیں چگیل بات ہی بہت بات گوا ہوتا زہور احمد اس میں جی جی جب ہمارا وارش سلتا تھا سرکے ویران اور کیا کیسے کیسا گراما آپ دیکھیں جیسے عابد علی کی آواز تھی یہ ریجو ہے عابد کی والدہ بھی تلت حسین کی والدہ بھی ریجو پہ تھی پھینی والدہ بھی ریجو پہ تھی تو یہ سب لوگا اثر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو سامنے آتا ہے وہ آوازیں وہ خوبصورتی آوازوں کی اچھا ایک انٹریکٹ جب ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم چونکہ ثقافت کو اون نہیں کرتے